بیریسٹر اسدودین ویسی ایم پی وو صدرکل ہن مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر آج مجلس کے کاروان کے رکنے اسمبلی کوسر مہیو دین نے حکیم پیٹ امبیٹ کر نگر کمیونٹی حال پنی پورا کمیونٹی حال لنگر ہاؤز ڈیویزن میں قواتین میں بدکمہ ساریوں کی تقسیم کی یہ ساریاں اٹھارہ برس سے زائد عمر کی قواتین میں تقسیم کی گئی جن کا تعلق کمزور طبقات سے ہے اس سے تقسیم کے پروگرام کے موقع پر مجلسی کارپوریٹرز محمد نصیر الدین وجی الزمہ سوامی یادو محمد حارون فرحان محمد بدر الدین ابتدائی مجالس کے صدور اور سرگرم کارکنان موجود تھے ساپی رائے پر مختلف علاقے جات کے اندر دس سرہ و بدکمہ ساریوں کا عمل میں ہے جہاں پر لنگر ہاؤز امبیٹ کر سپل کے اندر حکیم بیٹ امبیٹ کر کمیٹی آل کے اندر اور لنگر ہاؤز کاروان پنی پورا علاقے میں ایم ڈی لین او ایسی کمیٹی آل کے اندر اور ساتھ ساتھ آج یہ چمسی سرکل تھرٹین کی جانے سے جو سیپورٹ کے لیے جو ویلڈرم کی جگہ پر پلاسٹک کے ویلڈرم کو دیا گیا اور اس کا بھی افتتہ مانم ہے واکیم بیٹ کے اندر اور ایم ڈی لائن کے اندر کاروان نگر ہاؤز کے اندر تمام جگہ پر ویلڈرم کا ڈیسپورٹ امبیٹ اس پروگرام کے اندر چاہے بدکمہ ساریوں کے پروگرام ہو یا ویلڈرم جی ایسی کمسی کا ہو ان تمام پروگرام کے اندر کاروان کے کاروان کے جناب سامی آزو صاحب جناب نصیر صاحب جناب وجیہ مسیدیخی صاحب جناب قدر الدین صاحب جناب حارون فران صاحب ان کے علاوہ مجلس کے تمام جمعہ دار ایکی ورکرز کاروان کے لنگراؤز کے گولکنڈے کے گولی چوکی نانگر کے ان کے علاوہ جی ایس ایم سپلائی کے ایس او سرکل تری سرکل پرائی کے ان کے علاوہ دیگر آفیسر بھی آج کے پروگرام میں شامیل تھے شکریہ خدا سلیم نگر کالونی ملک پیٹ میں آج سالہ رمیلت پکوان گیس سینڈرز کی تقسیم عمل میں لائی گئی رکنے اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے یہ گیس سینڈرز تقسیم کیا اس موقع پر شفی ماؤین کارپوریٹر استفادہ کنندگان ملک پیٹ کے مجلسی قائدین اور کارکنان موجود تھے ملک پیٹ یزیویوی کچھ Bullید چاکتا ہے ہمارا خزاکستان میں ہونے والے ڈیجیٹل بریج فورم کے اجلاس میں شرکت کے لئے وزیر آئیٹی تارک رامہ راو کو مدعو کیا گیا ہے 28 اور 29 ستمبر کو خزاکستان کے نور سلطان میں یہ اجلاس ہوگا جس میں مہمان خصوصی کے طور پر تارک رامہ راو شرکت کریں گے شہر ہیدرباد کے محفوظ ترین شہر بننے پر وزیر آئیٹی تارک رامہ راو نے تلنگانہ پولیس تلنگانہ کے ڈی جی پی اور وزیر داخلہ محمد محمود علی کو مبارک باد پیش کی ہے تلنگانہ اسٹیٹ پولیس کی جانب سے اس خصوص میں وزیر محصف کو ٹائگ کرتے ہوئے ٹوئٹ کیا گیا تھا اس سے ٹوئٹ میں نشاندری کرتے ہوئے کہا گیا کہ تلنگانہ کا محکمہ پولیس ہیدرباد کو ملک کا محفوظ ترین شہر بنانے کے لیے مسائی کر رہا ہے شہر میں فی ملین افراد میں جرائم کی وارداتوں کی کم تعداد کا جدول بھی جاری کیا گیا اور لکھا گیا کہ شہر میں فی ملین آبادی کے مطابق جرائم کی شرح کافی کم ہے اس سے جدول میں دکھا گیا کہ فی ملین آبادی کے لحاظ سے جرائم کی وارداتوں میں دہلی سرکھے اس تھے وزیر سید حریش راو نے واضح کیا ہے کہ مرکزی حکومت کسی بھی چیز کو مفت فراہم کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ مفت برقی فراہم کرنے والے چاہیے یا پھر موٹرز پر میٹرز لگانے والے چاہیے سیدھی پیٹ زلے کے چنہ کودور منڈل میں محلہ سمکھیا بھون ریڈی سنگم بھون کا انہوں نے افتتا کیا اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دبل جنوالی حکومتوں میں وضائف مناسب طور پر تقسیم نہیں کیا جاتے جبکہ ٹی آرے حکومت غریبوں کے لیے وضائف فراہم کرنے مجھے لیے وزائف فراہم کرنے والے پیٹ زلے کے لیے حکومت دے ہوئے کہ موسیقی 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 حالت میں لڑکے کو علاج کیلئے دواخانہ منتقل کیا گیا جہاں وہ ضیر علاج ہے مقامی عوام نے آر ٹی سی ڈریور کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا اس حادثے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا موسیقی موسیقا ایل بینگر پولیس اسٹیشن کے حدود کی ایپا کالونی میں تین سارا لڑکا اتفاقی طور پر طالب میں گر کر رکھ رکھ ہو گیا کل شام وہ گھر کے سامنے کھیل رہا تھا ہم وہ اچانک غائب ہو گیا بعد ازاں اس کی ناش قریب میں واقع طالب سے دستیاب ہوئی اس بات کی اطلاع پولیس کو دی گئے جس کے بعد پولیس نے وہاں پہنچ کر ذابطے کی کاروائی کی اور ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا پولیس نے سلسلی میں ایک کیس دچ کر کے تحقیخات کا آغاز کر دیا نارائنگوڑا پولیس نے ملٹی لیول مارکٹنگ کے نام سے بیروزگار نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہوئے لاکھ روپے وصول کرنے کے الزام میں دو نوجوانوں کو حراست میں لے لیا پولیس کے مطابق نلہ کنٹا کا رہنے والا سائی شرنتجہ اور سوریش ساکین نارائنگوڑا نے حمایت نگر میں ایک دارہ قائم کیا انہوں نے بیروزگار نوجوانوں کو راغب کرنے کے لیے ملازمتوں کی فراہمی کا تیق کن دیا انہوں نے ان کی کمپنی میں شامل ہونے والوں سے فیکس ایک لاکھ پچاس دار روپے وصول کی اور انہیں کمیشن کا وعدہ کیا سندھی پیٹ سے تعلق اکنے والے انوشا راجو نوین اور سائی کمار نے ان کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے رخم جمع کروائی لیکن انہیں کمیشن وصول نہیں ہوا اس سلسلے میں پوچھنے پر بناسب جواب نہیں دیا گیا جس پر انہوں نے باوی جولائی کو نارائنگوڑا پولیس سے شکایت کی تھی پولیس نے اس معاملے میں مخدمہ درشکر کے تحقیقات کا آغاز کیا تھا کل رخم جمع کروانے والے دفتر کے پاس پہنچ کر رہے تھے جاج کر رہے تھے پولیس نے وہاں پہنچ کر شرط تیجہ اور سوریش کو حراست میں لے لیا دبابा کانسینس consigo نارگورو باد Moozza virtual لکشايع mere vuelтора میک سالریстes موسیقی 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 میں 2 دیاروں اور مجھے اور ٹھنی ڈوڈ شبہ کیا متوسکہ میں بناس شروعا تجربتا ہے جنوب دورت کا مہنشہ چلی پر مہنشہ باقی پر مہنشہ سانتوشگارو ہم اگلی ایک منتظری جنوب ملات ترین ترین روی سانتوشگارو سارے سانتوشگارو گگن نارم کرنیو سلطانیر سر ایم ڈی سپورٹس اور سجادہ مام سیٹس ریاست میں وومن سیل فیلپ گروپ کی جانب سے پیدا کردہ سوکھی مرچ کی مارکٹنگ کے لیے حکومت نے ای کامرس پلیٹ فارم پلانٹلی پیٹس پائیوٹ لیمٹیٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے وزید دہی ترقی و پنچائت راج ایرابل ادیا کراؤں کی موجودگی میں دہی علاقوں میں غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنے والے سرکاری ادار سرف اور ای کامرس کمپنی کے درمیان یاد داشت مفاہمت پر دستخد ہوئے اس موقع پر سرف کے سی ای او سندیب کمار سلطانیہ اور پلانٹ کمپنی کے منیجنگ ڈریکٹر جان نیچو پادم نے معاہدہ پر دستخد کیے یہ معاہدہ جاریہ سال دو سو کروڑ روپے کے کاروبار کے نشانے کے تحت کیا گیا ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے دیا کر راؤں نے کہا کہ ملک میں تلنگانا کمپنیاں آگے آ رہی ہیں اور نے کہا کہ سوکھی مرچ کی قریداری کے لیے دو سو کروڑ روپے کے کاروبار کا ای کامرس کمپنی نے باہدہ کیا ہے یوٹیوب پر دیکھ کر نخلی کرنسی نوٹ تیار کرنے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا جبکہ اس کی بہن مفرور بتائی گئی ہے گوپال پورم پولیس نے 35 سالہ کستوری رمیش بابو ساکن بندلہ گڑا جاگیر کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے پاس سے 36000 روپے مالیتی جالی کرنسی نوٹوں کے علاوہ ایک لیپ ٹاپ دو پرنٹس پیپر کٹنگ مشین سکرین پرنٹنگ مشین اور ایک فورویلر سبت کر لی اب لازم پولیس نے اس معاملے میں ایک اور ملزم کو گرفتار کیا تھا جبکہ نخلی نوٹوں کی تیاری میں ملویس مسکورہ ملزم کی بہن رامیش وری عرف انو مفرور بتائی گئی ہے پولیس کے مطابق رمیش بابو کا تعلق مہاراشترہ کے پونے سے ہیں اور وہ روزگار کی تلاش میں ہیدرباد منتقل ہوا تھا آسان تاریخے سے رقم حاصل کرتے ہوئے دولت مند بننے کی خواہش میں اس نے اپنی بہن مفرور ملزمان کے ساتھ مل کر یوٹیوب پر نخلی نوٹ بنانے کے تاریخوں کی تلاش کی اور انہوں نے اس کے لیے درکار اشیاء خرید کر نخلی نوٹ تیار کرنے شروع کیے گوپلپورا پولیس ٹیشن لیمٹس میں ہمیں ایک کمپلیٹ آئے گیا ہے ایک خوکر نے دیا گیا ہے کمپلیٹ دو سر روپے کا فیک کرنسی ان کو انجایا نام کا ایک آدمی دیا ہے ہم انویسٹگیشن کرتے کرتے ہمیں بتا چلا کی انجایا کو رمیش نام کا ایک آدمی دیا ہے رمیش 35 35 35 years کا ہے اور وہ کار میکانیک کا کام کرتا ہے کالی مندر کے پاس ان کا گر اور یہ پورا پرنٹنگ ماشین اور پورا سیٹ اپ رکھا گیا ہے اور ان کا سسٹر جو رامیشوری ہے وہ ابسکانڈنگ ہے وہ اس پورا ماملہ کا اوترداری ہے تو وہ سپورٹ اور موٹیویشن سب کچھ دیتی ہے اور یہ کام کرنا کیسا سکھا اس نے ابھی تک انٹراؤگیشن میں پتا چلا کی وہ یوٹیوب میں دیکھے یہ بنانے کے لئے سکھا ہے اور بھی کوئی لوگ انبارڈ ہے کیا اور بھی کوئی مشن ہے کیا یہ سب کچھ ہمیں فردر انٹراؤگیشن میں والد پڑیں گے اور یہ فردرہ کیا ہے ہمیں 3,16,000 روپیس فردرہ کیا ہے اگر ہم پکڑے نہیں تو یہ پورا سرکلیٹ ہو رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے جو بزنسمن ہیں وہ لاؤس ہو رہے ہوں گے تو یہ بہت اچھا کام کیا ہے ہمارا پولیس آفیسرز نے ان کو ڈیوارٹس بھی دے رہے ہم گوپالکرم انسپیکٹر ڈی آئی ایس آئی پانڈو راجو اینڈ پرائم سٹاف کو سپیشل اپریسییشن دے جائے گی اے سی بی کے عدوداروں نے ایک ٹاؤن پلاننگ سپروائزر کو رشوت کی رخم طلب اور قبول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں کی رفتار کر لیا اے سی بی عدوداروں کے مطابق اے اشوک بڑنگ پیٹ مونسپل کارپوریشن کا ٹاؤن پلاننگ سپروائزر بتایا گیا ہے اس نے دیوندر ریڈی نامی شخص سے خان کی آرکیٹیکٹ سرینواز راجو کے ذریعے مکان کی تعمیر کے سلسلے میں رشوت طلب کی تھی دیوندر ریڈی نے اس بات کی شکایت اے سی بی کے عدوداروں کو دی اے سی بی حکام نے ٹاؤن پلاننگ آفیسر کو تیس ہزار روپے سرینواز راجو آرکیٹیکٹ کی مدد سے قبول کرتے ہوئے گرفتار کر لیا واضرے کے گرفتار ٹاؤن پلاننگ آفیسر اشوک کی شادی ویشتہ سال ہوئی تھی شادی کے موقع پر بلٹ بندی تلگو گیت سوشل میڈیا پر کافی مقبول ہوا تھا جس میں وہ اپنی دلہن کے ہمراہ ڈانس کرتا ہوا نظر آیا ٹاؤن چال کو دی سالцев کے سال confrontation ویدی آری هاہ ڈانس کرتا جلد ویتان موکش یلو ثانی wounds استعم fois الانس کرتا Imam ٹاؤن выб enthusiasts موسیقی موسیقی موسیقی